جوہمی آشور پر نکالے جانے والے جلوز سیکیورٹی کے لیے خصوصی تظامات میں ملکے تباہم بڑے اور چھوٹے شہروں میں پوراہم طریقے سے اقتطام پذیر راولپنڈی شہر میں کرنل مقبول حسین کی امام بارگاہ سے برابط ہونے والا مرکزی جلوز روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیم میں پوراہم طریقے سے اقتطام پذیر ہوا سیکیورٹی کے لیے زائد پولیس ہیل کارڈ تائنات کیے گئے تھے لاہور میں مرکزی جلوز روایتی طور پر نصار حویلی سے نکالا گیا اور کربرا کامشاہ میں اقتطام پذیر ہوا کراچی میں مرکزی ماتمی جلوز روایتی راستوں سے گزر جانے کے بعد خاردار میں امام بارگاہ حسینی ایرانیہ میں اقتطام پذیر ہوا پشاور میں مرکزی جلوز کے سخوانی بزار سے شروع ہوا کوئٹا میں کئی مقامات سے علم تازیے اور زلجناک کے جلوز نکالے گئے کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی کوئٹا اور پشاور سمیت مرکز کے مختلف میں شہروں میں چھوٹے بڑے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے متعدد شہروں میں موبائل فون سرویس بھی موتل رہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہمیں باطل اور ظلم کے خلاف ڈڑ جانے کا درس دیتی ہے صدر آسف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کربلا کے میدان میں یزید کی جابرانہ حکومت کے قلاف جرت اور استقامت کے ساتھ اٹھڑے ہوئے آج کا دن اس عظم کا اعادہ ہے کہ امت مسلمہ کو ہمیشہ حق و صداقت پر ڈٹے رہنا ہے فلسطین کے لوگ عظیم مقصد کے لیے بے پناہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں صدر مملکت نے کہا کہ یوم اشورہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی میدان کربلا میں شہادت کی یاد تازہ کرتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے وفادار ساتھی ظلم اور جبر کے خلاف ڈڑ گئے آپ کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے امام والی مقام نے شدید دباؤ مشکلات کے باوجود ظلم اور جبر حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا درس دیا آج گزہ میں پھر کربلا کی تاریخ دورائی جا رہی ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا یومِ آشور پر پیغام کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین نوازہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے جان نساروں کو سلام واقع کربلا اسلامی تاریخ کا گناہ قدر اور تاریخ ساز باب ہے حق حسین سے زیادہ رہتا ہے اور باطل داغ ملامت لے کر مر جاتا ہے کو باطل کمار کا روزے اول سے برپا ہے حق کے لیے جینے اور حق کے لیے ہی بڑھنے والے دنوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں حضرت امام حسین نے ثابت کر دیا کہ حق کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے گریز نہ کرنا مردانِ حق کا شیوہ ہے حضرت امام حسین نے ویدانِ کربلا میں جورت شجاعت کی بےمثال تاریخ رقم کی مزید بولی کے داستانِ کربلا رہتی ہے دنیا تک مظلوم قوموں کو جورت و حوصلہ ادا کرتی لے موسیقی شہادت حضرت امام حسین رسی اللہ تعالیٰ انہو ظلم اور نائنصافی کے خلاف پڑے ہونے کا پیغام ہے شہمنٹی بلز پارٹی بلاو البھٹو کا یومِ اشیور پر پیغام کہا حضرت امام حسین رسی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے رفقہ کی ضربانی ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا درینہ پیغام ہے انہوں نے کہا کہ یہ دن ہم سب کے لیے حق انصاف اور صداقت کے اصولوں کو قائم رکھنے کی یادگار ہے امام اور ان کے قاندان کی قربانیاں تمام انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ ہے شہدائی کربرا کی ازالیم کے خلاف جد و جہاد کی کہانی ہر مزدوم انسان کی درستہ ہے کربرا کی قربانی انتشار پسندی سے انکار کی احمد تو اجابر کرتی ہے کربرا کا پیغام ہے کہ امت مسلمہ کو انتشار پھلانے والوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے گورنر پنجاب کا راول پینڈی میں آشورہ کے جلوس کا دورہ راجہ بازار میں روس کا معاینہ کیا سردار سلیم حیدر نے اسکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا سردار سلیم حیدر نے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اسکیورٹی انتظامات پر اتمینات کا اظہار کیا سردار سلیم حیدر نے کہا کہ اہل بیس محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کربرا میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوا اور عبدی فتح حضرت امام حسین کو حاصل ہوئی جلوس منتظمین اور عبد کمیٹی کیا راکین انتظامیہ اور اسکیورٹی اداروں کی جانب سے کیے گئے انتظامات قابل ستائش ہیں ہر مکتبائی فکر کے علماء کرام نے بھائیچارے کی فضاء کو برقرار رکھا پولیس سیویل ڈیفینس رضاکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تیسین پیش کرتا پاکستان کا افغان سفارت کھانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف میشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے بنو چھاؤنی حملے پر شدید اتجاج بنو کنٹرولمنٹ حملے پر افغانستان کو اتجاجی مراسلہ جاری کیا مراسلے میں بنو میں پندرہ جولائی کے دہشتگرد حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ترجمان کا کہنا تھا کہ دہشتگرد حملے میں آرٹ سیکیورٹی الکار شہید اور کئی زخمی ہوئے دہشتگرد حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہار گروپ نے کیا حافظ گل بہار گروپ کرا دم ٹی ٹی پی سے مل کر پاکستان میں متعدد دہشتگرد حملے کا ذمہ دار ہے ترجمان کے مطابق افغانستان کی افغانستان کی افغانی حکومت پر واقعی کی مکمل تحقیقات پر زور دیتے ہیں افغان افغانی حکومت بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف پوری اور موسر کاروائی کریں امریکہ کا پاکستان میں دہشتگرد حملوں میں پوجی جوانوں کی شہادت اوپر افسوس کا اظہار پینٹرگون کے درجوان جنرل پیٹرک ڈائیڈر نے بنو اور ڈی آئی خان میں حملوں میں پوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لبھائی کین سے ہم دردی کا اظہار کرتا ہوں پاکستان کو خطے میں دہشتگردی اقلاع بڑی جنگ کا سابنا ہے ان سے زیادہ دہشتگردی کے لیے امریکہ اور پاکستان ماضی میں بھی کام کر چکے ہیں ایسے طریقوں پر بات کرتے رہتے ہیں جن سے ہم مل کر کام کر سکتے ہیں پاکستان کو جدید اموی کی حقیات پراہم کرنے کے سوال پر ترجوان پینٹرگون کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اعلام کرنے کو کچھ نہیں پاکستان کے ساتھ کیوٹی تاون کے تعلقات پر قرار ہیں پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں وزیرالہ سیند مراد علی شاہ کی میڈیا سے گپتگو کہا پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی اور پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو بھی اپنا کردار دیکھنا ہوگا محس سیٹے لے لینے یا پوٹ لے لینے سے سیاسی جماعت نہیں بن جاتی پی ٹی آئی خود اپنی وجہ سے اس مقام پر پہنچے پی ٹی آئی پر پابندی کوئی نہیں لگا سکتا قوم سیند آلیس کے تحت بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پابندی لگائیں گے وزیرالہ خبر پرکتوں کا علیہ امین گنڈاپور کی میڈیا سے گپتگو کہا انہوں نے منڈیٹ چولی کر کے وزیرالہ سم بنایا ہے مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو عوستیفہ دے دینا چاہیے یہ اپنی شوہرت تر قدار رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں آپ سے مہدائی پیٹرول ڈالر اور معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی علیہ امین گنڈاپور نے کہا کہ آپ سے امن و امان اور صوبہ کے معاشر حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ملک کے چلنجز اس وقت اور ہیں پوچھ دیگر ادارے اور عوام تیشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سابق صدر ٹرمپ کے قتل کی سازش ایران میں ہونے کی انٹیلنجنس اطلاعات موصول ہوئی تھی پوفیہ ذرائر نے بتایا کہ ایران ڈونالڈ ٹرمپ کو قتل کروانے کی سازش کر سکتا ہے امریکی ویڈیا کا بتانا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاعات میں ٹرمپ پر حملہ کرنے والے 20 سالہ حملہ آور تھومس میتھیو کا ایران میں کی جانے والی منصوبہ بندی سے کوئی تعلق نہیں بتایا گیا تھا امریکی قومی سلامتی کے اہلکال کا کہنا ہے کہ سیکرٹ سرویس اور ٹرمپ الیکشن ٹیم کو ریلی سے پہلے خطرے سے آگاہ کر دیا گیا تھا دوسری جانے ویڈیا نے امریکی ایڈیلیجنس کی ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے بدلیتی پر قرار دے دیا ہے بانگلہ دیش میں جاری مظاہروں کے پیشن ازر ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا پاکستانی طلبہ کو کیمپس میں اپنے کمروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ بیان میں کہا گیا کہ نائی وزیراعظم اسحاق دار نے پاکستانی سفیر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ڈھاکہ کے کیمپس میں مقیم طلبہ کی پلاہ و بہبود کا قیال رکھنے کی ہدایت کی نائی وزیراعظم نے بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کو قیریت معلوم کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشنر سفیر سید ماروپ سے بات کی سفیر سید ماروپ نے نائی وزیراعظم کو سکیورٹی کی صورتحاد اور بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کی قیریت کو یقینی بنانے کے لیے ہائی کمیشنر کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا بروچستان کے سیاحتی مقام زیارت میں گاڑی گھائی میں گرنے سے پانچ سیاہ جانبہ حق ہو گئے لیویز حقام کے مطابق سیاہوں کی گاڑی کو حادثہ دوزختنگی کے مقام پر پیش آیا حادثہ میں پانچ سیاہ جانبہ حق اور دو زخمی ہوئے لاشو اور زخمی کو ڈی ایچ کیو ہسپتال زیارت منتقل کیا جا رہا ہے جانبہ حق افراد اور زخمیوں کا تعلق کوئٹہ سے ہے جو کہ پکنک کے لیے زیارت آئے کراچے کی زلہ ملیم میں پانچ بچے مین بھول میں گرکا ایچ ایم اے سے دو بچے زندگی کی بازی ہار کئے افسوسناک حادثہ ملی کے علاقے میں منگھوڑ کے ایک ہو سو محلے میں پیش آیا پھول اس کا بتانا ہے کہ مین ہول میں گرنے سے دو بچے جانبہ حق ہوئے جبکہ تین کو بے ہوشی کے حالت میں نکال لیا گیا تینوں بچوں کو بے ہوشی کے حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا جانبہ حق بچوں کی شناک چار سالہ حسنین اور تر سالہ تلحا کے نام سے ہوئی افغانستان میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سلاب سے چالیس افراد حلاق اور تین سو سے زائد زکمی ہو گئے صوبہ نگرہار کے مقرب حصلہ میں اس وقت سلابی صورتحال کا سامنا ہے سیودی چلٹرن کے مطابق سلاب سے بائیس اب تک تقریباً پندرہ سو بچے لا پتا ہیں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں سلاب کے بائیس لوگوں کے معلوم ویشیو کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ کچھ دیہات مکمل طور پر سلاب میں بہتے ہیں اور سری لنکا کی انڈر نائٹین کریکل ٹین کے ثابت کپتان دھمیکہ نروشنہ کو گولی مار کر حلاق کر دیا گیا سری لنکن پولیس کے مطابق اکتالیس سالہ ثابت کپتان کو مبینہ طور پر رہائشگاہ پر گولی مار کر قطع کیا گیا نمیکہ اپنی اہلیہ اور دو بچوں کے ساتھ گھر میں موجود تھے بیوی بچوں کے سامنے ایک گولی ماری گئی لانچ کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا کہ آقا تنکی وجہ سامنے نہیں آسکی تحقیقات جاری گئے موسیقی 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 موسیقی